جائیں گے بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جب دنیا سے آنے سے پہلے مادر شکم میں تھے تو جناب آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں پتھروں پہ چلتی تو پتھر نرم ہو جاتے جب میں دھوب میں چلتی تو بادل آکے میرے اوپر سایا کرتے یا میں پانی بھرتے کونے پہ جاتی تو پانی خود بھود اوپر آ جاتا جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پھوپی جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرماتی ہیں کہ میں آپ کی دائیوں میں شامل تھی تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو سجدے کی شکل میں آئے آپ کے سے ایسا نور منور ہوا کہ جس نے چراغ کے نور کو اس پہ حاوی ہو گیا اور پھر میں نے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کی تو پردہ غیب سے آواز آئی صفیہ اپنا ٹیم ضائع مت کر میں نے اس کو صاف اور پاک بنا کے دنیا میں بھیجا ہے تو یہ سارت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات جو دنیا میں آتے ہی جو نمدار ہوئے لیکن اتنے عرصے سے آگ لگی بوجھ گئی یہ رحمت کا سما دنیا پہ بنا تو دنیا جگمگا گئی جس کے سہارے ہم تمام زندگی کے امور اس طرح گزارتے ہیں کہ جیسے میں نے شیر میں کہا کہ جب گناہوں پہ ہمیں کوئی بھی دلیل آتی ہے اتنے گونہگار ہیں اتنے برے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا تو ان کی شفاعت واحد ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سہارا دیتی ہے تو بے شک یہ زندگی کا سفر انہی کی آس امید اور انہی کی شفاعت کے صدقے یوں ہی چلتا رہے گا اور یہ دن اسی طرح آئیں گے اور ہم اپنے گھر میں جیسے خوشی مناتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ خوشیاں مناتے رہیں گے جیسے ربیل اول میں آئے دن مناتے ہیں تمام مسلمان تو آج کا پروگرام ربیل اول کے حوالے سے ہے تو اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس پروگرام میں آج ایک غیر مسلم کو مسلمان بھی کیا جائے گا اور اس شخص پہ بھی اس رحمت کی بارش ضرور آ چکی ہے اور آئے گی بھی تو ناظرین محترم میں آج کے پروگرام کا آغاز کلام مجید قرآن مجید فرقان حمید سے کرنا چاہوں گا اور میں سب سے پہلے حافظ ناصر حان صاحب کو دعوت کلام پاک دوں گا کیونکہ یہ قرآن رسالة ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا موجہ ہے تو اس سے آغاز ہو تاکہ ہماری جو یہ محفل ہیں یہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی منور ہو جائے یہ حافظ ناصر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وَاللہُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاللَّهُ الْرَحْمَانُ الْرَحِيمُ موسیقی 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 ہے کہ تمام ناظرین جو کہ ادھر موجود ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر دوسری جگہ جہاں ڈی ایم گلوبل دوسری کنٹریز میں جا رہا ہے وہ یک جا ہو کے یک زبان ہو کے دعائیں کریں اور نظران عقیدت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں اور اس سوالے سے ان کی جو بھی دلی حاجات ہیں وہ ان سے مانگیں کیونکہ جن کی محفل ہوتی ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں اس میں شک نہیں اور جس جگہ اس ہستی کیا ذکر ہو اور وہ ہستی موجود ہو تو جو بھی دعا مانگی جائے میرے خیال میں وہ دعا کبھی رد ہونے والی نہیں ہے پشرتے وہ دل سے مانگی جائے تو ناظرین محترم میں بھی دعوت کلام پاک محمد علی صاحب کو دینا پا چاہوں گا جو کہ نات شریف پڑھیں گے اور آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو بھی گھر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ اپنی زبانوں کو محتر کی دیئے گا تاکہ یہ سلسلہ عبادت کا ایسے ہی چلتا رہے اور ایسے ہی آگے بڑھتا جائے ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے ہم زیادہ زیادہ کوشش کریں گے عبادت بھی ہو سکے اور ہماری اس عبادت کی زیادہ زیادہ فضیلت ہو تاکہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں تو بھی چلتے ہیں جی کاری محمد کاری صاحب کہہ رہا ہوں کہ محمد علی صاحب نات خوان صاحب جو ہے ان کے پاس چلتے ہیں اور دعوت اکلام پاک سنتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگ عید ملاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو اور ایک نات پڑھوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بتاتا ہے خود یہ خدا محمد بتاتا ہے خود یہ خدا محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خود یہ خدا محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد شب قدر قرآن سامد کی صورت شب قدر قرآن سامد کی صورت شب قدر قرآن سامد کی صورت مکمل ہوئی ہے سنائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد سرِ عرش میں راج کی انتہا پہ سرِ عرش میں راج کی انتہا پہ سرِ عرش میں راج کی انتہا پہ نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد یہ منکن تو مولا سے ثابت ہوا ہے یہ منکن تو مولا سے ثابت ہوا ہے ولائے علی ہے ولائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ علی سو رہے ہیں بجائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد جب ہی تو ہے ہوروں کے چہرے درخشاں جب ہی تو ہے ہوروں کے چہرے درخشاں لگاتی ہیں وہ خاک پائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد جبارہ چراغ امامت ہے روشن جبارہ چراغ امامت ہے روشن ہے ان سب میں یاسر زیاء محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد سلوات بھیجیگا محمد وعالی محمد برائے محمد برائے محمد صاحب اور جیسے انہوں نے ذکر کیا میراج کا پروردیار نے عرش سجا کے محبوب الہی کو اوپر بلایا یہ حالک کا طریقہ ہے جیسے ہم محفل سجا رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی وہ تشریف لائیں اور جب وہ تشریف لائیں گے تو نور کا سماں کیسا ہوگا یہ ایک سوچنے کی بات ہے اور یہ محفلیں ہمیشہ اسی طرح سجدی رہیں جیسے کہ ڈی ایم گلوبل کی طرح سے ڈاک صاحب کی ہمیشہ کاوش رہتی ہے کہ رات کو جب پروگرام کر رہے تھے تو ایک بات تھی ڈاک صاحب نے کہا کہ بزنس کے حوالے ساری تو میں نے کہا ڈاک صاحب کا بزنس سے زیادہ توقل خدا پہ زیادہ ہے یہ ہم بات کر رہے تھے تو خدا پہ توقل ہونا محمد مصطفیٰ پہ کی یقین کی اور ان کی رحمتوں اور برکتوں کی بات ہے تو یہ جو پانچ کا پروگرام قبلہ شاہ صاحب جو صوفی گارڈنس چینل پروگرام کرتے ہیں ان کے تعاون سے جو کیا جا رہا ہے ملاد نبی کا تو یہ محفل انشاءاللہ چلے گی اور آگے جیسے جیسے کلام پاک آئیں گے آپ سنتے جائیں گے لیکن ابھی حافظ ناصر حان صاحب سے جو کہ بڑے انہوں نے بھی اپنا آلبم بھی لانچ کیا ہے اور بڑے مقبول طریقے سے آگے چل رہے ہیں دی ایم پہ آپ ان کی ناتیں بھی سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑے سا ہمیں نظرانہ عقیدت پیش کریں بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یہ محفل آگے اسی طرح گامزن رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو اور جتنے بھی لوگ ٹی وی کو ڈی ایم گلوبل نیٹورک اس وقت پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں سب کو نئے سال کی مبارک ہو اور اس نئے سال کے نئے سال سے بڑھ کے جو ایک اس سے بھی بڑی خوشی ہے وہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور اس سے بڑھ کے کائنات میں دوسری خوشی اور کوئی نہیں ہے میں اپنے نہائیتی محترم علمقام قبلہ شاہ صاحب کا ڈاکٹر لیاکت ملک صاحب کا ہمارے تصیف بھائی کا ہمارے ہمیں معلوم بھائی بھی یہاں تصیف جتنے بھی لوگ ہیں ڈی ایم ڈیجیٹل کی پوری ٹیم صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت اتنی روحانی محفل میں مجھے شکل کا موقع دیا دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالع اس پاک محفل ملاد کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے ایک بڑی مشہور زمانہ ناتھ ہے ہم سب کو آتی ہے سرکار کا سناخان ہے نبی کا نام کسی بھی طریقے سے لینے والا وہ آقا کا سناخان ہے اور یہ ناتھ ہے کیسی ہے ڈاکٹر صاحب کے ہم سب کو آتی ہے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ آتی نہیں ہے مل کے پڑیں گے تاکہ پوری دنیا میں یہ پتا چلے میسیج آئے کہ ڈی ایم گلوبل نیٹ ورک پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منایا جا رہا ہے بہت سارے میرے دوست بہت سارے لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں میں اپنے نہایت ہی ایک محترم المقام میرے بھائی خلیل احمد صاحب جو مجز برو میں ہیں میں ان کو بھی یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا اور آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکاہ مقدس میں اس نیت کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ میں جانتا کہ نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کی آل کا نوکل ہوں کوئی آم نہیں اور تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں یا رسول اللہ تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں ور نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ آئیے مل کے سرکار کا ذکر کرتے ہیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ دیبا کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ ہے نور تیرا شمس و قبر میں ہے نور تیرا شمس و قبر میں تیرے لبوں کی لالی سہر میں ہے نور تیرا شمس و گھر میں تیرے لبوں کی لالی سہر میں تیرے لبوں کی سہر میں پھولوں نے تیری آنکھا پھولوں نے تیری مدنی بھولوں نے تیری سوڑا بھولوں نے تیری پیارا بھولوں نے تیری خوشبو چورا علی سارے نگی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ مذہب ہے تیرا سب کی بتائی مذہب ہے تیرا سب کی بلائی 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 ایک اپنی امت کی ایک اپنی امت کی خوشتہ علی سارے نگی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیبا کے مالی سارے نگی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ اے سرگیدہ تارائے کملی والڑیاں سانو تیرا سہارا اے اے حدیث چھ آیا اے اے حدیث چھ آیا اے کہ سوڑے کولوں پچھ پچھ کے خالق نے بنایا اے ہاں آگا کہ بولوں پچھ پچھ کے خالق نے بنایا اے پھر کیوں نہ کہیا کہ آیا جی آیا سوڑا ار شاندہ تارا اگر آپ دو ہاتھ بلند کریں اور سرکار کا ذکر کریں تو بڑی رونک ہوگی آیا جی آیا سونا ہری شاندھا تارا 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 بڑی کے راج دولارا آیا جی آیا سونا ہری شاندھا تارا آیا جی آیا سونا ہری شاندھا تارا حضرت آمینہ لاد لڑایا چم چم مد لیلو گلنا لیل آیا عبداللہ پاکتا پیارا جی آیا سوڑا ہر شاندھا تارا عبداللہ پاکتا پیارا جی آیا سوڑا ہر شاندھا تارا آیا جی آیا سوڑا ہر شاندھا تارا جبریلہ بھی پہ آم جولا جولا میں اما حلیمہ آگی جانے اما حلیمہ آگی جانے دکھی دلاندہ سہارا جی آیا سوڑا ری شندہ دارا دکھی دلاندہ سہارا جی آیا سوڑا ری شندہ دارا کاری صاحب اکاشک نے کی گا لہی ہے نیسنو پنجابی کہ آم مانی اما کر رہا جڑ آیا آیا نیسنو آیا نی اما کر رہا جڑ آیا اممہ کی اممہ کا دل رانجڑ آیا اے رانجڑ میرا پھل گلابی رانجڑ میرا اے آقا میرا پھل گلابی اکیاں ماہی دیاں شرابی پھل گیاں میں سب اممہ نے اممہ کر رانجڑ آیا پھل گیاں میں سب اممہ نے اممہ کر رانجڑ آیا اممہ نے اممہ کر رانجڑ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تھے جی حافظ ناصر حان صاحب اور کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے کے بعد بندہ بھول جاتا ہے اور یہ ان کا کلام ایسے ہے کہ زبان پہ پساختہ جیاری ہو جاتا ہے یہ جی ظاہر ہے ان کی میند کا ہے اور ان کے پسینے سے ان کی میند صاف ظاہر ہے کہ کس میند سے یہ کلام پڑھتے ہیں اور کس عشق سے یہ پڑھتے ہیں اب جی کاری زہور احمد سیفی صاحب سے میں کہوں گا کہ اپنی نشیت پر تشریف لائیں کیونکہ تھوڑی سی کرت کیونکہ ان کی زبان سے جب تک ہم نہیں سنیں گے ہماری روح کو میں سمجھتا ہوں کہ طاقت نہیں ملے گی کیونکہ یہ محفل روحانی محفل ہے کیونکہ یہ روح کی خوراک ہے اور جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ایسی روح ہماری کھلتی ہے جتنے بھی تھکاوٹ ہو جتنے بھی ہم تھکے ہوں یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کافی دفعہ سونا ہے ادھر ہی تھکاوٹ ہتم ہو جاتی ہے تو ہم کاری صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑی سی کرت کر کے ہمیں قرآن مجید سے تھوڑا سا اس روحانی محفل کو مزید چار چاند لگا دیں یہ کاری صاحب قبل اس کے کہ اللہ کے پاک کی کلام سے ہم دوسری نشست کا آغاز کریں اس خوبصورت اور پر رونق اور نورانی محفل جس کے اندر ہم دائرہ اسلام کے اندر اپنے ایک اور مسلمان بھائی کو داخل کر کے خوشی منائیں گے اور جس کا سہرہ میرے ہر دل عزیز قابل قدر محترم جناب سید رضا علی عابدی صاحب کو میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ جو انہوں نے صوفی سپیرچل سوسائٹی بنائی اصل میں ہمارا ہر مسلمان کا مذہبی اور اخلاقی فریضہ یہی تھا کہ ہم ایک مبلغ بن کر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغو انی ولو آیا کہ میرا ایک ایک امتی مبلغ ہے تو میری طرف سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری طرف سے جو بات تمہیں پہنچے اب تمہاری یہ رسپنسیبلٹی ہے ڈیوٹی ہے کہ وہ تم اگلی امتی تک پہنچا دیں اور اسی کام کو یہ جو شاہ صاحب کی بلا سید رضا علی عابدی صاحب سارا انجام دے رہے ہیں اصل میں یہ ہمارا ہر مسلمان کا فرض ہے جو بھی ملے اسے اسلام کے بارے میں بتائیں ان کے پاس وہ ساتھی آتا رہا اور انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کی اور وہ خود بھی ساتھی سٹیڈی کرتا رہا تو آج نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی محبت نے اس کے دل کے اندر گھر کیا اور اس کے دل کے اندر ایک ترپ پیدا ہوئی کہ میں بھی دیرہ جو اتنا خوبصورت مذہب ہے اس کے اندر کیوں نہ داخل ہو جاؤں تو اس کا سہرہ سب سے پہلے تو علامہ سید رضا علی عابدی شاہ صاحب کے سر جاتا ہے چونکہ اس سے قبل بھی ایک مرتبہ ایک ساتھی کو مسلمان کیا تھا غالبا ہندو تھا ہندو کو مسلمان کیا تھا اور وہ بھی قبلہ شاہ صاحب نے ہی اس کو متصر کیا اور اس نے متصر ہو کر صرف وہی نہیں بلکہ اس کی بیوی نبی دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر اس کو پوری دنیا کی اندر دکھانے کا سہرہ اور پھیلانے کا سہرہ میرے ہر دل محسن اور اس ڈی ایم کے مالک یقین کریں کہ میں جب بھی ملا ہوں ان کی زبان کی اخلاق مٹھاس اور شہرینی ہی مجھے ملی ہے یہ نہیں کہ میرے پاس بیٹھے ہوں میں کوئی موں کے پر یہ کہہ رہا ہوں بلکہ میں حقیقت بات بیان کرتا ہوں میرے ساتھ تو باقی مجھے نہیں میں یہ سمجھتا اگر میرے ساتھ اتنی محبت اور اخلاق ہے تو سب کے ساتھ اسی طرح ہی ہے جب بھی ملاقات ہوئی خندہ پیسانی سے ملے اور میٹھے الفاظ میں گفتگو کی جس سے یقین کرنا طبیعت خوش ہو جاتی ہے تو جب یہ اس قسم کا موقع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کو دکھانے کا سہرہ اس ڈی ایم کے مالک ڈاکٹر مالک لیاکر صاحب کو جاتا ہے تو میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس قسم کی خوبصورت محفل سجائی یقیناً جس طرح باقی ساتھی سوا کے مستحقیں اس سے زیادہ میرا خلقہ آپ اور سید رضا علی عبدی شاہ صاحب جو ہے وہ مستحق ماشاء اللہ یہ سال سے دو سال ہو گئے ہمیں سلسلے میں صوفی گارڈنس سلسلہ تب سے ہے لیکن شاہ صاحب یہ محفل اس وقت سے یہ سارے بندے اس ٹیم سے ہیں یہ محفل ان کی وجہ سے تو یہ دونوں میرے لئے تو دونوں بزرگ ہیں میرے دوست بھی ہیں بزرگ بھی ہیں یہ سہرہ ان کے سر جاتا ہے تو باقی اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اسلام کی تبلیغ جو ہے کم از کم ایک نئے ایک حدیث کسی مسلمان یا غیر مسلموں تک پہنچائیں بزرگ بزرگ کیونکہ جو ایک اس وقت غلط توسر اسلام کے بارے میں پیدا ہو چکا ہے اس کو دور ہونا چاہئے سب سے پہلے تو جو بھی آپ کو ملے اس کو یہ بتائیں کہ بھی آپ ہمیں مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسلام کی مینن کو سمجھو کہ اسلام کا معنی ہے سباناللہ بے شک جس کی ابتداہی امن سے ہوتی ہے اس کی انتہا بھی امن ہے اور درمیان میں سارا امن ہی امن ہے بے شک اس لیے خدارہ اس چیز سے گریز کریں معنی کو سمجھیں بے شک تو کالی بھیڑے اگر کسی جگہ پر ہوں تو وہ ہر جگہ پر ہوتی ہے ہر جگہ پر ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہی ها الوزین آمنوا اتتقوا اللہ حق حق تقاتهم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُن مُسْمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُن مُسْمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُن مُسْمُونَ وَأَنتُن مُسْمُونَ وَأَنتُن مُسْمُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلْ كُنْتُن أَعْدَا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَعْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ يَدْعُونَ لِلَى الْخَيْرِ موسیقی 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 صدق اللہ العظیم یہ جی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کاری زہور احمد سیفی صاحب نے کی اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایسی دنیا میں واحد کتاب ہے جس سے تین سال کا بچہ نوے سال کا بڑا دونوں مستفید ہو سکتے ہیں اس کی روحانی بصیرت یہ ہے کہ جہاں بھی آپ سن رہے ہیں ایدھر بھی اس پنال میں جو بھی عزرات موجود ہیں ان کی سب کی روحوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوراک ایسی پہنچی ہے جس سے ترو تازہ ہوگی ابھی ہم ناظرین محترم بریک لیں گے لیکن لمبی بریک نہیں ہوگی آپ ساتھ رہا چھوڑیے گا ساتھ میں باتے جائے گا اور اس محفل کو آگے بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی چھوٹی سی بریک فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے یگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارہ نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جانے کی ناظرین خوالا فکر قلد و Solutions نے 24h پر تکیم دیہا نائنہی نیتنرس پر ڈیہ نیتنرس دیہنی سے ت 퍼پ ساشتر محصود آدنان کی دیہنگی نیتنرس بلک کی دیہنگی نیتنرس محصود آدنان فلاسان نیتنرس آدنان صورت یه خورت آدم آدنان محصود آدنان 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 لگر موسیقی موسیقی